گاؤں میں سبزے میں بٹھے تھے تو مطلب میں گیا تھا وہاں تو جیسے میں گیا تو وہ بول رہے تھے کہ یہ دیکھو ڈوکٹر آ گیا تم پرپریشن کر رہے تھے ہاں سر ٹھیک ہے تو وہ لیکی ہے دیکھو ڈوکٹر آ گیا پھر ان میں سیج نے بولا کہ یہ ڈوکٹر کے شکل ایسی نہیں ہوتی ہے تو اسی پوچھا نہیں کہ بھئی کیسی ہوتی ہے اس گاؤں میں تو میں جب یہاں سے چل کر کے آیا تو ایسا کوئی بہت بڑا شکشا کا ماحول بھی نہیں ہے کوئی وکاس بھی نہیں ہے ہمارا وکاس تو ہے لیکن وہ جو وکاس ہونا جی وہ وکاس نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے من میں بچے کو ڈوکٹر بنانے کا وچار کیسے آیا پہلے تین چاہ سال کی تیاری ری اس میں اور اس بار کی تیاری میں بڑا انتر کیا نظر آیا سر انتر تو یہی تھا پڑھانے والے کنٹینٹ کو لے کر کے کبھی اس پوری جنرلی میں کوئی ایسا ڈیپریسنگ مومنٹ بھی آیا کیا جہاں پر لگا کہ اب سب ختم ہے بھائی اب نہیں ہونے والا کچھ بھی جی سر آیا ایسا کبھی آیا ایسا کبھی آیا ایسا کبھی آیا ایسا نیٹ ایگزام سے لگو ڈیڑھ مینہ ایک پہلے کی بات ہے سر پیسٹ کے اندر اسکور جو ایتا اچھا نہیں ہو پتا تھا میرا 5.44 ایسا ایوریزیا 5.44 آرے باب پھر تو لیکن نیٹ میں اگنم سے 5.20 آگیا فیجکس کے اندر بھی وہ پریسر تھا سر فیجکس کے اندر سولہ میں دو کا بھاگ لگاتے تو آٹھ آتا ہے میرے چار آئے تھا اور سر یہ تو بڑی یہاں یہ پریسر ہے ایکچول میں اس کو کہتے ہیں دباؤ نمشکار آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سے ملانے جا رہا ہوں اور اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے مجھے کسی کی کئی کوئی بات یاد آتی ہے کہ ہر بڑے شجن کا ہر بڑی سفلتا کا اور ہر بڑی چیز کا جو جنم ہوتا ہے وہ پیڑا کی بھومی سے اکر کے نکلتا ہے کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بچے کو کوئی وقت یہ کہے کہ بھئی ڈاکٹر کی شکل تو ایسی ہوتی ہی نہیں ہے ایسی شکل والے تو ڈاکٹر بنتے ہی نہیں ہیں آپ کلپنا کریے کہ اس سمیں اس بچے کے سامنے دو چیزیں آتی ہیں پہلی چیز یہ آ سکتی ہے کہ وہ تھک کر کے وہ دیئے گے جو تانے ہیں ان تانوں سے گھبرا کر کے اپنا مارک چھوڑ دے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ چپچاپ ان کو سنیں کوئی رییکٹ نہ کرے بلکہ ریسپونس کرے اور ریسپونس کر کے اور پھر اپنی سفلتا سے ان تانے مارنے والوں کو جواب دے یہ کہانی ایک ایسے پتا کی بھی ہے جو سوائم کھیتی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں لیکن بچوں کے دیکھے گئے بڑے سپنوں کے لئے سوائم کو سدیو تت پر رکھتے ہیں یہ کہانی ایک ایسی ماں کی بھی ہے جن کو بھی یہ پتا تو ہے کہ بچہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر ساماج ایک دباؤ بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ان کا عاشرواد یہ رہتا بیٹے کو کہ تو آگے بڑ چیزیں بڑی سفل ہو جائیں گی سامانے ہو جائیں گی بھٹ نوکھا کر کے ایک جگہ ہے ناغور جلے میں چھوٹا سا گاؤں ہے اس گاؤں کے پہلے ڈاکٹر سے ملانے جا رہا ہوں آپ کو آپ کلپنا کریے کہ ڈاکٹر گاؤں کا پہلا ہے لیکن تانے یہ سنتا ہے کہ ایسی شکل والے ڈاکٹر نہیں بنتے بہت ہی خوبصورت سا بچہ بہت سندر شکل والا اور آج اپنے نیٹ کی اور بڑھائے گئے پہلے قدم کے ساتھ میرے ساتھ میں ہے وکاس سرما وکاس میرے بلکل دائنی اور بیٹھا ہے وکاس کے بلکل دائنی اور ان کی ماتا جی درگا دیوی جی بیٹھیں ہیں اور درگا جی کے بلکل دائنی اور وکاس کے پاپا اگمرا جی بیٹھیں آج اس پریوار سے بات کرتے ہیں وکاس سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کھٹی مٹی کہانی کو جس میں تھوڑے اتار بھی رہے چڑھا بھی رہے بڑا آنند آئے گا آپ کو سن کر کے سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو بہت 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 دیتا ہوں بہت بہت شب کامنا ہی دیتا ہوں کہ بیٹے نے جو ہے وہ گاؤں کا پہلا ڈاکٹر بننے کا ایک بڑا جس کو کہہ سکتے اپلبدی ہے وہ پرابت کی ہے گاؤں کا پہلا ڈاکٹر ہے تو پریوار کا پہلا ڈاکٹر ہے ہی ہے تو آپ دونوں کو بہت 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 سب سے پہلے تو اس کے لیے اور پہلا پرشن میں آپ سے ہی پوچھوں گا میں جب آپ سے آکر کے ملار آپ نے مجھے بات بتائی تو مجھے بڑا آشریہ بھی ہوا لیکن مجھے آشریہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم سب لوگ ایسے چیزیں سامنے روح سے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں یہ انسٹانس کیا تھا یہاں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں مجھے بتائیے آپ ایک دن گیا مطلب گاؤں میں سبزے میں بٹھے تھے مطلب میں گیا تھا وہاں تو جیسے میں گیا تو وہ بول رہے تھے کہ یہ دیکھو ڈاکٹر آ گیا تو اسے پوچھا نہیں کہ بھئی کیسی ہوتی ہے اوپر سے اتر کے ہاتھ ہیں آپ نے مٹھائی کھلائی کیا سب سے پہلے انہیں کو لے جا کر کے مٹھائی کھلانی چیزیں اور مجھے لگتا ہے کہ مٹھائی نہ اٹھائیں تو تکلیف ہے اور کھالنے تو بڑی تکلیف ہے ایسا کرتے ہیں لوگ بات وکاس آپ نے ایک بہت اچھی مشالی پیس کری جو آپ کے کنکر میں آنے والے پتھر ہیں ان سے مکان بناو اور آنے والی دھون کو گلال سمجھو لوگوں کو جواب دینے کی بجائے اس میں اپنی ارجہ ختم کرنے کی بجائے ہم اس کا رسپونس کریں اور اس رسپونس آپ کا ڈاکٹر بننے کے قدم کی اور بڑھا تو میں خوب کو بدا ہی دیتا ہوں آپ کو بچے نے کبھی اس گھٹنا کا جکر آپ سے آ کر کیا تھا کیا نہیں بتایا آج آپ کو پہلی بار ہی پتا چلا ہے چلی یہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہ پتا اس سمیں چلا جب صحیح سمیں تھا کیونکہ اب بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن چکا ہے مکم راجی میں پوچھوں گا کہ اس گاؤں میں تو میں جب یہاں سے چل کر کے آیا تو ایسا کوئی بہت بڑا شکشہ کا ماحول بھی نہیں ہے کوئی وکاس بھی نہیں ہے ہمارا وکاس تو ہے لیکن وہ جو وکاس ہونا چی وہ وکاس نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے مند میں بچے کو ڈاکٹر بنانے کا وچار کیسے آیا آگیا ہے شریفت کب سے کب سے یہ وچار تھا یہ تین سال پہلے تین سال پہلے کہ بھئی بچے کو ڈاکٹر بنایا جانا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے وکاس کو اجمہ دیا اور بچے نے اس جمہداری کو پورا بھی کر دیا تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ایسے وچار کی پیچھے کی کوئی پیڑا رہی ہے کیا کیا کہ بھئی اس کو ڈاکٹر بنانا چاہیے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ماتا جی سے پوچھوں گا کہ آپ کے والے جامانے میں آپ کچھ پڑے لکے ہیں اس سمائے کے نہیں آپ اس سمائے کے لنے پڑے لکے ہیں بچے کو جب کہا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہیے تو پھر آپ کا کیا آشیرواد رہا ہے اس کے لیے آشیرواد ہے بچہ آگے بڑی بڑی ہے صحیح بات ہے سکشن بنے اچھا کچھ بڑی ہے شکشن بنے پچھا بڑی ہے گاهوں کے مانے بڑی ہے باکی przeیدال جنڈیرین بچے ہیں بانے بچے بڑی سمائے بڑی ہے ماشینہ کھتی کو کام ٹھیک ہے ماشینہ کھتی کو کام ٹھیک ہے اس کی اپنا کوئی کام ہے آج بھی سی بات کھتی کو کام کرے کھتی کو کام سب سے بڑے کام کی دیکھوڑ پر اس کا کام سب سے دے کام کھتی نہیں مانے گئے دوسرا کام جگو ہے وہ وہ دیوگر تیسر سب سننیم نوکری مانے ہو جائے وکاس آپ گاؤں میں پڑھے پہلے سکولین یہاں سے ہوئی آرم بک سکولین پھر اس کے بعد میں جوتپورس سے گئے آپ وہاں سے 11 12 وہاں سے کرا اس کے بعد میں آپ اس بار میٹرکس نہیں ڈیویجن میں پہنچے 2020 میں بھی آپ نے ٹرائی کرا 2020-2022 ایسا مان سکتے ہیں لیکن وہ چونکہ 2021 کا تو کووڈ کا سمیتہ پورا پورا 2021 تو کووڈ میں چلا گیا تھا تو تیاری کر کے میٹرکس پہنچے سب سے پہلے تو میٹرکس کا بھی یہ پہلا ہی سیشن تھا تو آپ کے من میں شنکہ نہیں ہوئی کہ پہلی بار کوئی کوچنگ کھل دیئے کیسا پڑھائی گی نہیں پڑھائی گی سر ایسا کیا میں لو پہلے تو ایسا لگتا ہی ہے کسی کا فرسٹ ٹائم ہے تو زیادہ بیٹر تو کرنی پائی گا کیونکہ میں تو پہلے اس کا نوالیز نہیں ہے کیونکہ جو میٹرکس ہے وہ کیونکہ میں تو پہلے تو میرا ایڈمیسن گئی ہو رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میرا ایک فرینڈ ہے جس کا میٹرکس میں ایڈمیسن لے رہا تھا ٹھیک ہے تو اس نے میرے بولا تو ایک بار میٹرکس سے پڑھائی گا تو میں آیا اس کے ساتھ پھر بات بات ہوئی میری میں نے ایڈمیسن لے لیا اور پھر میری وہاں ریگلر کلاسے چاہتی تھی تو پھر دو بجے صرف آیتنا ، پھر کلاسے پھلا گیا اور ٹیچرہ کا بڑی اراز ساری گنٹ مرتبکہ میرے کو کیمیسٹری سککر سے بھی 늘 بلigل آتی نہیں تھی اچھا میرے کو بالکل نہیں آتی تھی کیمیسٹری میں نے سب سککر آنے کے بعد ہی توری کھی اور جیسے ہم یوں ڈوزہر بیس سے میں نے شروع کی تھی تو دوہزہر بیس میں پہلے تو جو دوہزہر برگیدا میں ہو رہا پھر کوڈ لگیا۔ اس کے بعد گاؤں آ گیا واپس تو اس میں میرے آئیتے چار سو نمبر آئیتے نیٹ میں ٹھیک ہے پھر دوزہر اکیس کے اندر سیکنڈ لوگ دون لگ گیا تھا بالکل اس میں میرے آئیتے پانسو گیارہ پانسو گیارہ ٹھیک ہے لگ ریزلٹ آیا اس کے بعد دو مہینے بعد پھر میں سکر آ گیا ٹھیک ہے پھر سکر آکتے ہیں ہری جمین ہے پھر اس نیٹ دوزہر بائیس کے اندر میرے آئیتے پانسو گیارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر واپس وہ ہی ٹیویس کے لئے آ گیا تھا سکر ٹھیک ہے چار سال کے اندر سر نیٹ ہوا تھا لیکن ٹیویس کے اندر ایسا ہوا تھا مطلب ایک تو پہلے وہ پریسر آ گیا پھر ٹیویس کے اندر شروع ہوا تھا ٹیسٹوں میں ممبر تو سر میرے بہت ہی کماتے تھے کماتے تھے ٹھیک ہے پھر دیرے دیرے بعد میں کرتا گیا ٹیچر سے بات کرتے تھے ملتے تھے ان سے ٹیچرز کا تو بہت زیادہ سپورٹ رہا تھا خوب سپورٹ رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہاں مہٹ لیب بھی تھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے مہٹ لیب میں مہٹ لیب میں کیمسٹری سے کیمسٹری کیسے بٹھائی کیونکہ کیمسٹری سے کیمسٹری بیٹھنا بہت ضروری ہے کیمسٹری میں ایسا تھا پہلا تو سر جو پڑھاتے تھے سر جو پڑھاتے تھے پڑھاتے تھے پھر وہ واپس شروع پڑھایا پھر انہی نوٹس کو واپس پڑھنا پھر موڈل میٹرکس کے بہت ہی ساندھار سب سب میرے کوئی لگے سر ایک دم پیور اینسیارٹی بیسے ہیں وہ موڈل اور ان کے سب ایک دم کیوشن کے مطلب بڑی اسے دے رکھایا موڈل کو کرتا وہ ٹیسٹ کے کیوشن جو پہلے تینچہ سال کی تیاری رہی اس میں اور اس بار کی تیاری میں بڑا انتر کیا نظر آیا انتر تو یہی تھا پڑھانے والے کنٹینٹ کو لے کر کے پڑھانے کا لیول تو سر وہی ہے کہ کیمیشیاتی نہیں تھی اور آنے لگے سب سو بیسٹ وہی ہو گئی تھی سر بہری اچھا تو یہی سے ہی پتا جاتا سر کہ انتر تو بہت زیادہ ہی تھا اور ٹیسٹ پیپر کا تو سر مطلب میٹرکس کے ہر ایک پیپر جو تھا ایک دمیں انسیارٹی بیسے آتا تھا تو جیسے پیپر ہوتا ان کو میں واپس روم پہا کے جو کشن دیکھتا جو غلط ہے ان کو ان کو انسیارٹی میں جاتا پھر اور وہاں سے ان کو نوٹ کر کے یاد کر لیتا یا پھر سمجھ لیتا جو بھی بچہ جب ایک ایسی کوچنگ میں جا رہا تھا جس کا پہلا سیشن تھا نیٹ میں ایک اکیڈمی تو اپنے آپ میں بہت بڑا برانڈ ہے لیکن نیٹ میں پہلا سیشن تھا تو آپ لوگوں کے مل میں اسے شنکا چنتا نہیں ہوئی آپ نے یہ نیٹا بچے پر ہی چھوڑا ہاں ان کو تو ایسے پتہ ہی نہیں تھا میں کونسی کوچنگ میں پڑھ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں تو مطلب میں وہاں کیا پڑھ رہا ہوں مطلب پاپا کو ایسے ٹیسٹ کے نمبر گئتا تھا تو پڑھنا تیرے گئے تو اگر میں تیرے گئے نمبر کا پوچھوں گا تو اس سے فائدہ کیا پڑھنا تیرے گئے میں سمجھوں گا بھی نہیں کس طریقے سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی پریسر ہے کچھ سمجھ نہیں آئے تو پوچھا صحیح بات ہاں چیز کو بیرو ہی نہیں بھی کمارا بھائی میں تو دو سال میں کونسی شکر ہوں تو پھر وہاں کونسی شکر تو پھر وہاں کون لے کر جاتا تھا بھائیا میں شکر ایک دوست کے ساتھ آجاتا اس نے سجیسن دیا کہ تو شکر چلا جائے وہیں پر بھولتا کہ تو شکر چلا جائے یہاں مترے برنا صحیح نہیں ہوگا وہ ہی ٹھیک ہے تو پھر وہ شکر آجاتا اس بار جب ریجلٹ آیا تب کیا کر رہے تھے سب رو گروھالے میں نے سب سے پہلے اگزام کے دین کیا میں نے اس دن تو نمبر جوڑے ہی نہیں کیونکہ اگزام میں ایسا ہوا تھا کہ میں سب سے پہلے میں نے بھول گیا تو بھول گیا پھر جو پندرہ میں سے دس کرنے وہ میں پندرہ ہی کرنے لگ گیا وہ سیکشن اے اور سیکشن بی بھول گیا کہ سیکشن بی میں دس کرنے تو کرتا رہا ان میں سے دو یا تین کیشن جو ہوا ہی نہیں رہے تو ایک پریسر آنے لگ گیا کہ کیشن نہیں ہو رہے ہوا گیا سب ہی پڑتے ہیں سر پھر اس میں دیکھت آجاتی ہے پھر واپس میرے دہان میں آئے کہ سیکشن بی ہے تو پھر میں نے دس کرنے سیکشن سیلیکٹ کیے پھر جلو جی سائی سے کر لی پھر سر کیمیشری میں آئے تھا تو کیمیشری میں تھا تو کیمیشری میں تھے پھر وہی سیکشن والا ہو گیا تھا پندرہ کیشن اور اس پر کیمیشری کا پیپر بھی ایسا ہی تھا تو میں سب کو کرنے لگیا تھا تو ان میں سے پہلے سات یا آٹھ کیشن ہوئے تھے باقی کے ہوئے نہیں تو صرف وہاں پہ بھی اور پریسر آنے لگیا پھر واپس دیکھا میں نے سیکشن بھی تھا پھر اور کیشن کیے دس کیشن کیے پھر کیمیشری کر لی پھر اسے پھر بعد میں فیزکس میں آئیتا مجھے لگتا کہ وہ اگزام کا پریشر تو تھا ہی اس کے علاوہ ہمارا کیا ہوتا ہے کی ہم جیسے سماعت سے جیسے گاؤں سے آتے ہیں جیسے گھروں سے آتے ہیں ہمارے اوپر ایک کہتے نہیں ہیں پریوار والے اور ان کا تو سپورٹ ہوتے شلیے کرتے ہیں لیکن سماج کا اور ایک انڈیریکلی پریوار کا بھی یہ پریشن رہتا ہے کہ پریوار ہم پر اتنا وشواس کر کے اتنا خرچہ بھی کر رہا ہے اتنا سمجھ بھی دے رہا ہے کبھی اس پوری جنرلی میں کوئی ایسا دیپریسنگ مومنٹ بھی آیا کیا جہاں پر لگا کہ اب سب ختم ہے بھائی اب اب نہیں ہونے والا کچھ بھی آیا ہے سر ایسا نیٹ ایگزام سے لگو ڈیڑھ مینے اکلی کی بات ہے سر اوکی ایسا لگا کہ کچھ ہوگا ہی نہیں کچھ نہیں ہو رہا مطلب میرا ہوسٹل کے اندر میں سنگل ہی پڑھتا تھا میرے چروم دے رکھتا تو اس میں ایسا لگا کہ سر تین دن مطلب ایسا ہوا ایسا کھانا بھائی رہا نہ نیند آ رہی نہ پڑھائی ہو رہی تین دن تک پھر ایسا ہی رہا تھا پھر ایک میرا فرینڈ ایسر وہ ایک ایسا اندھیرہ ہوتا ہے جب ایسا لگنے لگتا ہے بھئی آگے کچھ ہے نہیں پیچھے جانے کا رستہ نہیں ہے اطلب ایکچور میں یہ ستیتی بہت لوگوں کے ساتھ آتی ہے جیون میں بھی آتی ہے پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بھی آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آگے کے مارک بند ہو گئے پیچھے جانے سکتے کریں کیا تو وہ ستیتی تین دن تک تمہارے ساتھ رہی ملو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے بار بار ایسا یا رہا تھا کہ سیلیکشن تو ہوگا ہی نہیں یہ بھی سال برواد ہو گیا کچھ نہیں ہوگا کچھ آئی نہیں رہا پھر دوستوں کا بڑیا سپورٹ رہا ہو رہا وہ تین دن پھر کیا کہا دوستان ارسن ہے بھائی تو تین سن مطلب ہے ایک پیپر میں آگے تو کیا ہو گیا اگلے پیپر میں اچھا ہوں گے پھر اچھا ہوں گے اگلے کوئی نیٹ کا اجزام نہیں ہے پھر نیٹ میں بڑیا جائیں گے اور فرینڈ کے 6.35 اچھا فرینڈ نے پھر اچھا مطلب ہے فرینڈ کا نام بتاو کیا ہے اچھا اس نے سپورٹ کرا اس کو بھی دھنیواد دینا چاہیے ایسا کہتے ہیں کہ ایسے ہی افسر آتے ہیں جب کوئی وقتی ہمارے پیچھے آکے بس اتنا سا کر دے گیا اور ہو جائے گا سب پھر آدمی آگے بڑھ جاتا ہے بھائی انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اسے ہوسلا مل جائے تو پھر آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس میں کیا ہے ہاں بڑھانو چاہیے بلکل بڑھانو چاہیے میتو صاحبانے بچانے لگاتا رکھنا کہ تکلیف ہوتا تھا اور ملو ملے جنا پر آپ کی سمشیاں بتاؤ تو تیچرز بیاں سے بات کر اور کریں پڑھانے والے تیچرز کا پڑھانا کیسا لگتا تھا مجھے دار اور جو تیسٹ سیریز میں چلتی تھی وہ کیسی تھی وہ تو سر اگدام یونیک ہے پیور انسیاریٹ بیس ہوتی تھی اس میں جو ڈیٹی ایس چلتے جو اچھا نہیں ہو پاتا میرا 544 ایسا 544 پھر تو لیکن نیٹ میں اگدم سے جمپ مارا تیسٹ کے نمبر دیکھتا تھا لیکن پھر ان پیپرز کو واپس آکے سول گھر لیا تھے گھر آ کر گھر آ کر جو کیسین میرے کو آتے تھے وہ بھی واپس کرنے جو نہیں آتے تھے ان کو بھی واپس کرنے اس سے اس کا انیلیسیس ہو جاتا ہے کہ ان گلتی کہا کرنے گلتیوں کو پھر انیلیسیس کرتا گیا کئی بچے کہ رہے تھے کہ ڈیٹی ایس سے جب نیٹ کا پیپر دیا لیکن ایک ایک ورڈ ہی گلتی ہوتی تھی جیسے لائن میں سے کوئی ورڈ ہٹا دیا اس کو کرسن میں دے دیا ہم کچھ اور پڑھ رہا ہے کرسن کچھ اور ہے سیلی مسٹیکس ہو اب آگے وکاس جو ہے وہ ڈاکٹر تو بننا ہی چاہ رہا ہے لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد کیا سپنا ہے پرکٹیس کریں گے ہوسپٹل بنائیں گے جوب کریں گے ہوسپٹل کا سپنا ہے کہاں بنانے کا ہے ناگور میں اپنے ایک شیطر میں بناتا ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ سودھا ہیں کچھ بھی ہو تو باہر ہی جانا پہ چاہتا ہے باہر ہی جانا پہ چاہتا ہے وکاس اپنی پوری جلدنی سے کوئی لرننگ آپ نے لی ہو کہ میرے کو لائف میں یہ کام اب آگے نہیں کرنا ہے یا کسی کو بھی ایسی پرپریشن میں نہیں کرنا چاہتا ہے سر لیٹ پرپریشن کے دورہ نہیں ہے مطلب سب سے زیادہ جو انیلائیسز کیا تھا کہ ٹیسٹ چاہیی کیسا بھی ہو چاہیی نمبر کم بھی آ رہے ہیں جیادہ بھی آ رہے ہیں تو پیپرز کو اپس اچھے سوا پی سول کروں اور ایسے انسان میں مطلب ہے جیسے میں نے لے لی تھی وہ تین دن ایسی چلے گئے تھے اور پیپر کو اٹیمٹ کرتے ہیں سر لیٹ پھوڑا سا جیسے فیزکس میں بھی سر وہ پریشر بڑھ گیا تھا کہ وہ پیپرز میں ہی سوچ رہا ہوں سر کے سلیکشن ہوگا نہیں اچھا وہاں بھی چل رہا ہوں سر جیسے یہ میرا بائیو اور کیمرشن میں ایسے ہوگا تو وہاں میں یہ سوچ رہوں کی سلیکشن نہیں ہوگا نمبر اس پار اسلے سال سے بھی کمائیں گے ایسا لگ رہا تھا تو وہ فیزکس کے اندر بھی وہ پریشر تھا سر فیزکس کے اندر سولہ میں دو کا بھاگ لگاتے تو آٹھ آتا ہے میرے چار آئے تھا اور یہ تو بڑی آ یہ پریشر ہے اس کو کہتنے دباؤ اور سر وہ اینرژی نکالنے والا کیوں سندھا تو اس کے اندر جو ایریہ ہوتا ہے وہ میں سر پائی آر اسکوئر سے میں نے آٹھ بار کیل ہوئے تھے تو میرا انسر ہی ہوئی آرہا تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے غلط ہے یا پھر ہوا گیا میں نے اس کیسے کو اسکیپ کر دیا میں نے کہا کہ کیسے نہیں ہوگی میں نے آٹھ بار کیلولیسن کر دیا وہ جمگے بس ایک بار چیز آگئی تو یہ واقی یہ لوگ کیسے ہوگئے تھے ایک بڑی سیکھ ہی ہے کہ اگزام کا پریشر فیل نہ کریں وہاں بڑا کول رہیں آرام سے تھنڈے دماغ سے کیونکہ پریشن سب آپ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے دیکھے ہوئے رہتے ہیں ایک بات اور پوچھنا چاہ رہا ہوں میں بات کرتے ہیں اس پر ریویجن کا کیا سسٹم رہتا تھا آپ کا ریویجن کیسے کرتے ہیں ریویجن کا ایسا تھا سر کی دو سے ساڑھ ایارت ہماری کلاس ہوتی تھی پھر واپس آئے کھانا منا کھا تو میں ہمیسا لیٹ نائٹ سٹیڈی کرتا تھا چکاہ سکر چار ہوگے پانچ بھی شوت تھا تو میں سکر اپنی شوت چاہدئ میں پھر اٹھا ہی سب سے بے میں ہمیسا ہوں zuیر پڑھتا تھا بیولی یا بھائی علی اور پھر سام کو آنک باڈ تھی میں یہ پڑھتا تھا اور اسے ان سوٹ نوٹس بنا رہے تھا کیا ٹھیک ہے اسے ٹی اپنے سوٹ نوٹس سے جیسے ٹیسٹ ہوتا تھا پہلے پہلے تو کوپی نوٹس پڑے پھر سوٹ نوٹس پڑے پیٹیس دینے جاتا وہاں وہ پریکٹیس کرتا پھر پی بھائی کیوں تو رہا کے سول کر لیا ایسے بار بار پھر واپس بائیو کو وہ جادہ بار ہی پڑھاتا کیمیشری میں تھیورٹیکل چیپٹرز کو جادہ بار پڑھاتا جیسے انہارگنک ہوگئی اورگنک رییکشنز ہوگئی اور فیزکس کے فورمولے وغیر وہ سب تو یہ بار 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 ریویزن سے آپ کو ابھیاس کرنے سے کہتے ہیں ایک ایڈیڈ میں نے وہ ریویزن کی ہوتے ہیں جتا زیادہ ریویزن ہوگا تو وہ اسکور بڑھتا جائے گا چلیے وکاس خوب خوب اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگوں سے میں ہی کہوں گا کہ جب ہمارے اوپر ہماری استدپا کے اوپر پرشن چنن لگنے لگتے ہیں کوئی لوگ ہم سے ہم کو پرشن وچک نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں تب ہمارے سامنے دو ہی وکل پاتے ہیں کہ یا تو نگاہوں کا سامنا کریں ان سے الجیں یا چپ چاپ وہاں سے ہٹ کر کے اپنے کام میں لگ جائیں سفلتا ہے یعنی ہماری آتی تو وہ اپنے آپ سارے سوالوں کی جواب دے دیتی ہے وکاس نے بھی یہی کیا اور وکاس کے مادیم سے وکاس کے پاپا کا بھی ایسا ہی کچھ ہتر ان لوگوں تک پہنچا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ بڑی جگہ جارو کیا ہی کر لوگے آج سب کچھ ہو گیا آج وکاس ڈاکٹر بننے کی اور آگے بڑھ رہا ہے ہم اس بچے کو شب کامنا ہے دیتے کہ بہت اچھا کرے اور جس طریقے سے اس بچے نے اپنی چیزوں کا انیلیسس کیا کتنی باری کسے بتائے کیا 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 مسٹیکس ہم سے ہوتی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے جس طریقے سے اس نے ڈیٹی اس کی امپورٹنس کو ایکزام میں شانت بنے رہنے کو بتایا یہ سب اپنے آپ میں بہت سیکھنے والی باتیں ہیں تو میں میٹرکس نیڈ ڈیویزن میں آپ کو آمندرت کرتا ہوں آپ کو اسواگت کرتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آئیے مل کر کے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنی محنت کریے ہمارا بارک درشن ہوگا اور دونوں مل کر کے ایک بڑے سپنے کو سفل بنانے کی اور آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ دی اچھی جگہوں سے اچھے بچے بنا کر کے ان کو ڈاکٹر بنا کر کے ایک اچھا ناغرک دیش کو سوپائے میں پھر سے ویکاس کے پوری پریوار کو بدھائی دیتا ہوں دھنیوات دیتا ہوں کہ آپ نے ہم پر بسوار کیا بچے نے بسوار کرا اور عشور آپ کو خوب پرسند کرے اور بیٹا خوب اچھا ڈاکٹر بنے پھر سے کبھی آپ سے ملیں تو بیٹھ کر کے اسے بات چیپ کریں بہت بہت دھنیوات